ترکمانستان کے صدر نے ملک میں دوزخ کے دروازے یعنی گیٹوے ٹو ہیل کو بجانے کا حکم دیا لیکن یہ دوزخ کا دروازہ ہے کیا اور صدر نے اس کو بند کرنے کا حکم کیوں دیا آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں ترکمانستان کے شمال میں ایک بڑا سا گھڑا ہے جسے جہنم یا دوزخ کا دروازہ یعنی گیٹوے ٹو ہیل کہا جاتا ہے ترکمانستان کے ستر فیصد حصے پر سہرہ ایک کراکرم پھیلا ہوا ہے ساڑھے تین لاکھ مربع کلومیٹر پر محیط اس سہرہ کے شمال کی طرف ایک بڑا گھڑا ہے جس کا نام گیٹ کریٹر ہے انہتر میٹر چوڑے اور تیس میٹر گہرے اس گھڑے میں گزشتہ کئی دہائیوں سے آگ سلک رہی ہے لیکن اس کی وجہ کوئی شیطان نہیں بلکہ اس سے نکلنے والی قدرتی گیس یعنی میتھین ہے صدر قربان کلی بردی چاہتے ہیں کہ ان کے اس قدم کو محولیاتی اور صحت کی وجہات کے ساتھ ساتھ گیس کی برامداد کو بڑھانے کی کوششوں کے طور پر بھی دیکھا جائے ایک ٹیلیویشن پیغام میں صدر قربان کلی نے کہا ہم اہم قدرتی وسائل کھوتے جا رہے ہیں جو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتے ہیں ہم انہیں اپنے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکتے تھے انہوں نے حکام کو آگ بجانے کا کوئی رشتہ تلاش کرنے کا حکم دیا اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ گڑا کب بنا بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ انیس سو اکتر میں سوویت یونین کے مہرینی ارضیات کراکرم کے سہرہ میں خام تیل کے زخائر تلاش کر رہے تھے یہاں انہیں ایک جگہ قدرتی گیس کے زخائر ملے لیکن تلاشی کے دوران وہاں کی زمین دھنس گئی اور وہاں تین بڑے گھڑے بن گئے ان گھڑوں سے میتھین کے اخراج کا خطرہ تھا جو فضاء میں تحریل ہو سکتی تھی ایک نظریہ کے مطابق اسے روکنے کے لیے مہرین ارضیات نے ان میں سے ایک کو آگ لگا دی ان کا خیال تھا کہ چند ہفتوں میں میتھین ختم ہو جائے گی اور آگ خود بخود بھج جائے گی لیکن کینیڈا کے سیاد جارج کورو نے اس کا کہنا ہے کہ انہیں اس کہانی کے حق میں کوئی دستاویزات نہیں مل سکے جسے سچ سمجھا جائے ترکمانستان کے مہرین نے ارضیات کے مطابق یہ بڑا گھڑا دراصل انیس سو ساٹھ کی دہائی میں بنا تھا لیکن اس میں آگ انیس سو اسی کی دہائی میں لگی تھی مہرین کا خیال ہے کہ اس وقت سویت یونین کے پاس قدرتی گیس یا اینڈن کی کوئی کمی نہیں تھی وہ ہر سال سات لاکھ کیوبک میٹر قدرتی گیس پیدا کرتا تھا ایسے میں این ممکن ہے کہ گیس کو جلا دینا ان کے لیے ایک قابل عمل تجویز ہو وہ کہتے ہیں کہ سویزر لینڈ جیسا ملک ہر سال پندرہ ہزار سے سولہ ہزار کیوبک میٹر قدرتی گیس استعمال کرتا تھا لیکن اس کا چار گناہ جلا کر ختم کردنا سویت یونین کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی اقلی طور پر اسے پائپ لائن کے ذریعے منتقل کرنے کی بجائے انہوں نے اسے جلانے کا فیصلہ کیا ہوگا قدرتی گیس کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے انہیں یہاں بڑے بڑے پیمانے پر تعمیراتی کام کرنا پڑتے کورونیس کی تحقیقی ٹیم میں شامل مائیکرو بائیولوجس ٹیفن گرین کہتے ہیں کہ میتھین کو ماحول میں بے قابو چھوڑ دینا ایک برا خیال ہے اور اسے جلانے کا فیصلہ قابل فہم ہے یہ بہت خطرناک ہو سکتا تھا کیونکہ جب تک آگ لگی رہے گی میتھین گیس ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی ورنہ وقتن فا وقتن وہاں کسی بڑے دھماکے کا خطرہ رہتا یہ درست ہے کہ فیضا میں کاربن ڈائیک سائٹ گیس چھوڑنا نقصان دے ہے لیکن مثین گیس کو فیضا میں چھوڑنا اس سے زیادہ نقصان دے ہے یہ گھڑا ترکمانستان کے مشہور سیاحتی مقام میں سے ایک ہے یہ مثین پہ لانے والا گھڑا ہر سال تقریباً چھ ہزار سیاہوں والے اس ملک کے سب سے بڑے سیاحتی مقامات میں سے ایک بن گیا سہرائی کراکم میں یہ گھڑا رات کے وقت بھی دور سے نظر آتا ہے اور بہت سے سیاہ اسے دیکھنے جاتے ہیں